کشمیر نیوز سرکت کی ڈاکٹر بشیر ویری الطاف قلو عبد المجید لارمی ریاض خان امران نبیڈار نے بھی کارکنوں سے خطاب کیا لیڈران نے مرہوم کو خراج عقدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراحل ویری بجبہڑا میں مرہوم کے مزار پر اجتماعی فاتحہ خوانی کی گئی سب میں کہوں گا ایک نعرہ دیا تھا دوزار انیس میں وزیر الزم نے وہ سلوگن دینے میں بڑی ماہر ہیں آپ کے جانتے ہیں نعرہ کہا تھا ہم بھی اسی کے متقاضی ہم بھی اسی کا تقاضی کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ہم تو ملک کے خلاف نہیں ہیں نا ملک کے ساتھ ہیں لیکن اپنے حقوق کے ساتھ بھی ہیں جمع کشمیر کے حوام آج سامہ میں آواز اٹھ رہی ہے کٹوہ میں آواز اٹھ رہی ہے جو یہاں پر وسائل پر قبضہ جمعہ جا رہا ہے یہی ہماری ہے ہماری زمین کے متعلق ہماری حقوق ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اسی کے تقویت دے کر ایسا کوئی کریں جس سے یہاں مرہم ہو ایسا کوئی اعلان ہو اگرچہ اپنی اہمیت اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن منزل یہ ہے کہ پائیدار امون اور پائیدار امون ہمارے نزدیک تب تک ممکن نہیں ہے جب تک یہاں کی عوام کی جو امنگیں ہیں جو تمناعیں ہیں تو وہ پوری نہ ہوں گی حسنان مسعودی نے دہلی کے جہانگیرپوری و ملک کے دیگر حصوں میں فسدات کی آر میں انہدامی کاروائیوں کو آئین و قانون کے برقس قرار دیا جو طریقہ کار اپنایا گیا جو قانون کے خلاف طریقہ کار ہوگا آئین کے خلاف ہوگا تو وہ تو قابل مذہبت ہے اور کئی آوازیں اٹھی ہیں اس میں ایک آواز نہیں اٹھی ہے آپ نے کہا کہ یہ شامل تھا اور ہم جائیں گے ہم اس کو منظم کریں گے انہدام کی کاروائی کریں گے تو کس نے فیصلہ کیا کس نے کہا کہ ہاں تو واقعی اس شخص یہ شخص ملوستہ کسی گاہر کاروائی عمل میں نہ کوئی عدالت کا عدالتی جان چوئی آپ خود ہی ایکزیکوشنر بھی ہے خود ہی آپ جسائیڈ بھی کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کرتا ہے اس سے تو کوئی بھی اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر تارک شاہویری نے سابق وزیر حاجی عبدالغنی شاہویری کی برسی پر انہیں خراج عقدت پیش کیا سلسلے میں کھنوال انتناگ میں تارک ویری کے حامیوں کا اجلاس منقدوا ہے تارک ویری نے مرہوم کو ایک دورندیش سیاسی شخصیت قرار دیا اگلے چالی سال ستھر سال نبے سال تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے جو انہوں نے کام کیا وہاں پر وہاں پر اس وقت جب وہ منیشٹر تھے وہ تین بار ایمیلے بن چکے منیشٹر بھی آئے ہیں اور ایمیلسی بھی رہ چکے وہاں پر جیسے اس نے ترکی وہاں پر کی آج تک وہاں پر نہیں ہوا وہاں پر وہی فانڈز تھے اور اتنا ہی کام ہوا تھا جتے جو وہاں پر آج کل جو فانڈز آتے ہیں آج کل بہت فانڈز آتے ہیں ان دنوں جو فانڈز آتے تھے اس سے زیادہ اس نے کام کیا چوبیس اپریل کو وزیراعظم کے جمہو دورے کے بہت چرچے ہیں لوگوں کو نریندر موڈی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں معاشرے کا ہر طبقہ بشمول بیروزگار نوجوانوں اور ڈیلی ویجرز امید کر رہے ہیں کہ وزیراعظم ان کے لئے کچھ بڑے اعلان کریں گے پیشے کی ریپورٹ چوبیس اپریل کو وزیراعظم نریندر موڈی کے جمہو دورے کے کامیاب اور خوشگوار انعقاد کو یقینی بنانے کے لئے کافی تیاریاں کی جا رہی ہیں جمہو کشمیر میں رہنے والا ہر شخص وزیراعظم کی تقریر سننے کا انتظار کر رہا ہے موڈی کے اس دورے نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے کیونکہ وہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد پہلی بار جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے پی ام کے دورے کے دن قریب آ رہے ہیں بیلی ویجوز، نیڈ بیزڈ ورکرز مختلف محکموں کی بطرف شدہ ورکرز اور بیروزگار نوجوانوں نے اپنے احتجاج اور تحریک میں شدت پیدا کر دی ہے ہم مجبور ہو گئے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے لگ سرسے میں یہی اپیل کرنا چاہتی سر پلیز ہمیں کانٹینیشن دیے جائے کوویڈ جگہ پی پوائنٹ پہ تھا تب ہم لوگ رات دین اکٹھے ہو کر ہم لوگ انہیں سیوہ کیے میک میں پی اچی کے چیف ایکزیکیٹوی انجینئر کے دفتر میں بھی دیلی ویجوز سے تقریبا ہر روز احتجاج کر رہے ہیں یہ ملازمین مزیر آزم اور الژی انتظامیہ سے اپنے وعدے پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہمارے موڈی صاحب جی آ رہے ہیں پردان منطری جی چوبیس تاری کو ہم ان کا بیلکم کرتے ہیں ہماری ان کے اگرے اپیل ہے موڈی صاحب جی بڑے بڑے پروجیکٹوں کے کام چلتے رہیں گے جیت کوئی کبھی نہیں رکیں گے چاہے کوئی بھی سرکارے ہو ہم سب ڈیلی ویڈر آزم لگا کے بیٹے ہیں کچھ نہ کچھ موڈی جی ہمارے لیے کوئی پیکچے لے کے آئیں گے آرزی ملازمین اور بیروزگاری کے مسئلے پر اپوزیشن حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت دفعہ 370 کی منسخے کے بعد کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے ایزو لیبرز کا این ایچ ایم پلائیز کا وہ سبھی آج روڑ پہ ہیں جتنے بھی ایم پلائیز تھے آدھے تو نکال دیئے گئے ہیں اور آدھے جو تھوڑے بہت ان کا تیمپریری انہوں نے ایکسٹینشن کیا تھا تین تین مینے کا پچھلے کتیس مارچ سے وہ بھی روڑ پہ ہیں تو اس ٹیم کوئی بھی ایسا ایم پلائیز نہیں ہے جن کو انہوں نے ریکلائیز کیا ہوا جو دھارہ 370 کے ٹوٹنے کے بعد اس پانچ اگست کے دن کے بعد جو آپ کے جمعو کشمیر میں دیکھنے کو ملی ہے وہ ہم ہی نے کی ہیں ایسا رو ٹو زیرو ٹو لے لیجئے آپ کے سامنے آپ ایس پیوز کا دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں پر ان کا ووٹن دیا گیا ویڈی سیز کے پرابلم دیکھ لیجئے اب جتنا بھی کیا دھرا جو پرانی پارٹیوں کا ہے اس کو آ جا کر ہم ہی لوگ ہیں جو ریزولف کر رہے ہیں لیکن کیور اپنے ووٹ کی راجنیتی کو چمکانے کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا ٹھیک رہا دا کہ اب سارا بھاجپا کے اوپر اگر پھوڑیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ نان صافی ہوگی وزیراعظم چوبیس اپریل کو پنچائت کانفرنس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں لہٰذا اس کا امکان کم ہی لگتا ہے کہ وہ جمعو کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں یا مختلف محکموں کے دیلی ویجوز کے لیے کوئی روڈ میپ لے کر آئیں گے لیکن پھر بھی یہ نوجوان وزیراعظم نریندر موڈی سے کسی بڑے تحفے کی امید لگائے بیٹھے ہیں نیوز اٹین اردو کے لیے جمعو سے سمیر بھٹ کی ریپورٹ ڈائریکٹر ہیلٹ سرویسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے سکول انتظامے کو خبردار کیا کہ اگر کہیں بھی کووڈ ایس او پیس کے خلاف ورزی کی گئی تو سخت کاروائی کی جائے گی ڈاکٹر مشتاق نے کہا کہ اگرچہ کیسس کم ہیں لیکن کووڈ کے مناسب رویے پر عمل کرنا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کوتا ہی پائی جاتی ہے تو سکولوں کے لیے مقرر کردہ نوڈل افسران ذمہ دار ہوں گے میں سے بھی بہت ساروں کو نہیں ہے تو مجھے بھی اٹھانا پڑا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ لوگ لائٹ لے رہے ہیں میری یہی گزارش رہے گی یہی اپیر رہے گی چاہے سکول ہو چاہے یہاں کوئی گیدرنگ ہے چاہے کوئی آفس ہو یہاں بھی جہاں لوگ زیادہ جائیں گے یہی گزارش رہے گی کہ پریونٹیو میجرز نہ چھوڑے بالکل نہ چھوڑے ماسک ہینڈ آئیجین سوشل ڈسٹنس اس کا خیال رکھے سکولوں کے لیے آپ کی میسیج ہے سکولوں کے لیے کلیر کٹ میسیج ہے کوئی اس میں کوئی اس کو ہوتا ہی نہیں ہونی چاہیے سکولوں کے لیے میں ان سے اپیل کرتا ہوں جو بھی وہاں ہیڈ ماسٹر صاحبان ہے یا ہمارے پرنسپل صاحبان ہے یا ہمارے زیڈ ایم او زونل ایڈکیشن آفسر سے ان سے میری گزارش رہے گی کہ اگر کسی نے تھوڑا سا کم کیا ہوگا وہ جائے اور پورا وہاں جو ایس او پیز ہیں وہ مینٹین کریں